موسیقی اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ہی تمام کا منجان دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مولانا عمران امام خطیب جامع مسجد جامنیر میں اپنی طرف سے اور اسی طریقے سے ابھی ہمارے ساتھ عرفات چوک میں ہمارے جامنیر کے پی آئے اور اسی طریقے سے دوسرے پولیس اہلکار اور جامع مسجد کے متولی مجید خان صاحب موجود ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پی آئے صاحب نے مجھے فون پر اس بات کا مسورہ دیا کہ آٹھ تاریخ کو شب برعت ہے اس لیے اس تعلق سے آپ اپنے اہلیان شہر کو اس بات کی اپیل کر دیں کہ دنیا میں کرونا وائرس جو محلک مرد پھیلا ہوا ہے اس سبب سے ہمارے ملکوں میں جنتہ کرفیو کا نفاظ کیا گیا اور دفعہ ایک سو چموالیس لگی ہوئی ہے اس قانون کے تحت ہم کسی بھی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے اور دفعہ ایک سو چموالیس کے نفاظ کے بعد اگر ہم کسی جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ شریعت اسلامیہ بھی ایسے مواقع پر ہمیں قانون پر عمل کرنے اور قانون کا پالن کرنے کا حکم دیتی ہے اس لیے میں اپنی جانب سے اور جمعیت علماء جامنیر اور اسی طریقے سے ہمارے شہر جامنیر کے پی آئے اور پولیس اہل کار کی جانب سے یہ درد و مندانہ درخواست تو کرتا ہوں کہ آپ لوگ شبے برد کے موقع پر عبادت کے لیے مسجد میں یا کسی اور دوسری جگہ پر جمع نہ ہو جمع ہونے میں قانون کی خلاف ورزی ہے اور اسی طریقے سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا میں جو احتیاط ہمیں کرنی ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے اس لیے شبے برد کے موقع پر جس طریقے سے ہم ابھی پانچوں نمازیں اور جمعہ کی نماز گھر پر ادا کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے شبے برد کے دن بھی اپنے اپنے گھروں میں نماز تلاوت ذکر اور اذکار کا احتمام کرے اور خصوصیت سے اس دن اپنے اپنے گھروں ہی میں اللہ تبارک وطعالہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک وطعالہ اس وبائی مرض سے ہماری اور ہمارے ملکوں کی حفاظت سرمائے اسی طریقے سے شبے برد کے دن ہم اپنے اپنے گھروں میں توبہ و استغفار کا بھی احتمام کریں اور اسی طریقے سے جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم شبے برد کی رات میں یا صبح میں کسرت کے ساتھ قمرستان جاتے ہیں اور مرحومین کو پڑھ کر عیسی سواب کرتے ہیں تو چونکہ دفعہ ایک سو چموالیس پورے ملک میں لاغو ہے اس لیے اپنے مرحومین کو عیسی سواب کے لیے قمرستان جانے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم اپنے ہی گھر میں جو بھی ہمیں پڑھ کر اپنے مرحومین کو عیسی سواب کرنا ہے اپنے گھر میں پڑھ کر عیسی سواب کر دیں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دفعہ ایک سو چموالیس جو لگائی گئی ہے اور اسی طریقے سے حکومت کی جانب سے اور پی آئے کی جانب سے پولیس عملہ کی جانب سے ہمیں جو بار بار احتیاط کرنے کی تاقید کی جا رہی ہے دوستوں یہ یاد رکھو کہ یہ صرف ہماری بھنائی کے لئے وہ کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں رہنے والا کوئی بھی فرد اس وبائی مرض سے ہلاک نہ ہو یہ مرض ہمارے شہر میں ہمارے ملکوں میں نہ پھیلنے پائے اس لئے ہم اسے نظر انداز نہ کریں اسے غلط نہ سمجھیں یا پولیس جو ہمارے ساتھ اس معاملے میں سختی کا ورطا کر رہی ہے تو یہ ان کی ہمدردی ہے خیر خواہی ہے اس لئے میں تمام ہی لوگوں سے پھر بہت ہی درد کے ساتھ یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے ملکوں کے وزراء اور اسی طریقے سے ہمارے اکابرین علماء کرام اور پولیس اہل کار جو بار بار ہمیں ہدایات دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اسے آپ نظر انداز نہ کریں ان کی ہدایات پر عمل کرنے میں سرا سر ہماری بھلائی ہے خیر ہے اور اگر ہم نے ان کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا یا احتیاط نہیں برتی تو اس کا نقصان ہمیں خود اٹھانا ہوگا اس لئے میں پھر تمام لوگوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ شب برت کے دن ہرگز ہرگز مسجد میں عبادت کے لئے نہ آئیں جس طریقے اس طریقے آج تک مسجد میں چار پانچ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں شب برت کے دن بھی مسجد میں چار پانچ لوگ ہی نماز پڑھیں گے باقی لوگ اپنے گھروں میں عبادت کا احتمام کرے میں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے ہمارے شہر کی ہمارے ملکوں کی اس پھیلے ہوئے وبائی امراض سے حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنے علماء اپنے اکابرین اور پولیس عملہ کی جانب سے جو ہدایت دی جا رہی ہے جس میں سراسر ہماری بنائی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق توفرمائے شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیات رحم کرنے والا ہے محترم حضرات ابی مولانا عمران صاحب نے بہت تفصیلی وبائی امراض کے تعلق سے بات کہی ہے میں بے حیثیت جا مسجد کے متعلق ہونے کے ناتے میں ان کی تائید و حمایت کرتا اور تمام لوگوں سے ہی اپیل کرتا ہوں کہ جو ہدایت دی گئی ہے شاشن پرشاشن کی طرف سے اس پر عمل پیرا ہو میں ایک بات کر کر اپنی بات تو مختصر کرتا ہوں کہ سائنس اور میڈیکل کی لائن سے اٹلی کا دوسرا نمبر آتا ہے پوری دنیا کے اندر اور ہمارے بھارت کا تقریباً ایک سو نمبر آتا ہے تو آج اٹلی کے حالات دیکھتے ہیں ہم وہاں کے نوجوانوں نے وہاں کے لوگوں نے اس وفائی امراض کو بہت سہسری طور سے دیکھا ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر تقریباً روزانک کہیں آماتے ہو رہی ہے اس لئے ہے کہ انہوں نے پرشاشن اور شاشن کی اور وہاں علماء اکرام کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تو میں آپ سے ایک درد مندانہ اپیل کرتا ہوں ہمارے شہر کے پیائے صاحب اور ہمارے شہر کے تمام اپنے علماء اکرام اس بات کی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر بھی اور ہمارے اعتراف کے اندر بھی ہمارے اور تمام سے اور گزارش میری نوجوانوں سے کہ وہ وقت پر جو اپنا وقت ختم ہوتا ہے تو فوراً اپنے ضروریات کی زندگی کو چیزوں کو لے کر اپنے گھر چلے جائے پولیس عملے کا انتظار نہ کرے آخر میں تمام کو شکریہ دعا کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا